جیسے کہ سردی میں مسالے والی چائے بنائی جاتی ہے اسی طرح گرمی میں سمر ریفریشنگ ڈرنکس کے لیے میں نے مسالہ تیار کیا ہے اس مسالے میں جو اشیاں میں نے شامل کی ہیں ان کے بے شمار فوائد ہے جو میں اس ویڈیو میں مختصراً بیان کروں گی تاکہ میری ویڈیو کا ٹائم زیادہ نہ ہو جائے پاورڈر اس کے ساتھ جو بنایا ہے مسالے والا پاورڈر یہ اس میں شامل کرتی ہوں اس سے اس کا ذائقہ بہت اچھا ہو جاتا ہے اور اس کے فائدے جو بہت زیادہ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں ایک سپون بھر کے اس میں شامل کروں گی یہ کیری کے جو شربت کی میں نے کیوں بنا لی تھی فریز کر لیا تھا آپ کی آسانی کے لیے ہم اپنی آسانی کے لیے کہ کس طرح ہے اس کو آپ فریز کریں اب میں نے اپنے حصاف سے ہیلو اسلام علیکم آئی یوٹیو فیملی جیسے کہ سردی میں مسالے والی چائے پی جاتی ہے اسی طرح گرمی میں بھی ڈرنکس کے لیے میں مسالہ تیار کر رہی ہوں یہ بہت زبردست مسالہ لگتا ہے یہ جب اسے ڈرنکس میں شربت میں مشروعات میں بنا کر استعمال کیا جاتا ہے اس میں ڈالیں شامل کیا جاتا ہے تو بہت مزے کا لگتا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری ریسیپی پسند آئے گی ڈرنکس کے لیے مسالہ بنانے کے لیے جو چیزیں رکائرڈ ہیں زیرہ سوٹ بلیک سوٹ یا کلابی سوٹ کہہ سکتے ہیں آپ یہ مصری مصری اگر نہیں ہے تو اسکپ کرتے ہیں مصری کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے گرمی کے لیے اس لیے میں نے مصری استعمال کیا ورنہ اس میں شگر آپ استعمال کر لیں اور بلیک پیپر کالی مرس ثابت اور سفید آم سالٹ ہوتا ہے جو کھانے کا نمک یہ سالٹ اب اس کے لیے سب سے پہلے تو زیرے کو مہنے ساف کرنا ہے کیونکہ زیرے میں ڈسٹ بوت ہوتی ہے اس لیے زیرے کو ساف کر کے پھر نیکس اس کا محلہ کرتے ہیں دیکھیں ویورس کی قدر اس میں سے ڈسٹ وغیرہ جو اس کے نیچے پارٹیکلز ڈسٹ کے جو بھی ہوتا ہے اس کو ساف کر لیں اچھی طرح میں نے زیرے کو اچھی طرح ساف کر دیا ہے اس میں جو ڈسٹ تھی ڈسٹ پیری کر دیا ہے اب اس مسارہ ریسیپی کے لیے اسپون ایک ہی طرح کے لینا ہے ایک جتنی مقدار لینی ہے جتنی بتائی جل گئی ہے اس میں اب میں نے یہ دو اسپون میں نے زیرے کے لیے ہیں سفیہ زیرہ ایک اسپون میں میں نے یہ ثابت کالی مرچ لیے میں نے دو اسپون زیرہ لیا ہے اور ایک اسپون ثابت کالی مرچ لیے اب اس کو میں نے فرائی پین میں ڈال کر ہلکا سا میں نے روست کرنا ہے اس کو ہلکا سا روست کریں اب اسے تھنڈا کرنا ہے تھنڈا کرنے کے بعد اس میں دو چمچ سادے زیرے کے لیے نے بغیر روست کیا ہوئے ایک ہی مقدار رکھنی ہے چار چمچ یہ سفیہ زیرے کے ہیں ایک چمچ یہ بلیک جو کالی مرچ ہے اب اس میں ایک چمچ سادہ آم سالٹ ہوتا ہے وہ لینا ہے ایک چمچ اس میں لینا ہے اور دو چمچ بلیک کالا نمہ کہلیں پنک سالٹ کہلیں وہ بھی اس میں شامل کرنا ہے بسم اللہ ایک جتنی مقدار رکھنی ہے دیکھیں اس میں ایک چمچ یہ والا ہے سونٹ جو ڈرائی جنجر ہوتا ہے پاورٹر یہ لینا ہے اور سو گرام مسری لینی ہے اگر مسری نہیں ہے تو چینی لے سکتے ہیں مسری کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے گرمی میں اس لیے میں نے مسری لیے سو گرام میں نے مسری لیے میں نے سارے مسالوں کے مقدار بتا دی ہے اب ان کو سب کو پیس لائیں باریک کرنا ہے پہلے میں مسری کو اس میں کندو میں ہلکا سا پیس لیتی ہوں پھر ان سب چیزوں کو مشین میں پیس کر باریک پیس لائیں اس کو میں نے مسری کو موٹا موٹا اس میں کھوٹ لیا ہے اب میں اسے مشین میں سب کو باریک پیس دی ہوں میں نے اس مسارے کو کھوٹ لیا ہے اب اسے میں نے اس ٹینر میں اس سے چھاننا ہے تاکہ جو موٹا موٹا رہ جائے گا وہ دوبارہ اسے میں نے کھوٹ لیا ہے بلکل باریک پاودر کی طرح اس کا جیسی یہ پاودر ہے اس طرح اس کا سفوف کنا یہ دیکھیں اسے میں نے اچھی طرح چھان چھان کر اس کو بلکل باریک پاودر کی طرح بنا دیئے دیکھیں بلکل پاودر بن گیا اب اس پاودر کا اس کو اچھی طرح کسی ایر ٹائٹ جار میں رکھنا ہے یہ میں نے دیکھیں اس کو اچھی طرح ایر ٹائٹ جار میں بنٹا دیا ہے اب اس میں میں چمچ بھی ساتھ ہی رکھ دیتی ہوں اور اس کا مرش پر سے ایسے بند کر کے اس کو اور اس کو ایسا رائے گا اب یہ سمر ڈرنگز کے لیے ہمارا مسالہ دیار ہوا ہے کالی مرش کو توان مسالوں کا باشا بھی کہا جاتا ہے یہ جسم کو زہریلے مادوں سے صاف کرتی ہے کینسر سے بچاتی ہے آنتوں اور میدے کو صاف کرتی ہے اس میں موجود پٹیشیم دل کی دھڑکن اور ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتی ہے حازمی کو بہتر کرتی ہے بینائی کو بہتر بناتی ہے دماغ کو فائدہ پہنچاتی ہے کالیسٹرول کو کم کرتی ہے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتی ہے کیسے سے لڑنے میں مدد کرتی ہے خانسی اور زکام سے نجات لاتی ہے جل کو خوبصورت بنانے میں مدد کرتی ہے وزن میں کمی کرتی ہے داتوں کی صحت کے لیے بہترین ہے اس تمک میں موجود تیزاب ہائیڈرو کلورک ایسڈ جو پیٹ میں کھانے کو توڑنے میں مدد کرتا ہے کالی مرچ میدے میں موجود ایچ سیل سیکریشنز کو تحریک دے کر حازمی میں مدد کرتی ہے سونٹ کے فوائد اور نقصانات سونٹ میں ہیں کئی بیماریوں کا علاج ادرک و سکھا کا استعمال میں لائے جائے تو اس کی افاظت مزید پڑ جاتی ہے سونٹ کے استعمال سے کئی طبی فائد حاصل ہوتے ہیں جیسے کہ پٹھوں میں کھنچاؤ اور درد میارا جل اور سر سے خشکی کا خاتمہ مال گھنے اور مضبوط ہوتے ہیں کمزور نظام حازمہ کی شکایتیں دور ہوتی ہیں اس کے استعمال سے میدے کے انظائم بھی متحرک ہو جاتے ہیں جس کے نتیجے میں غزہ میں موجود پروٹین اور فیٹ کو صحیح طریقے سے حضم ہونے میں مدد ملتی ہے سفیز زیرہ کیومن سیٹس میدے اور جگر کے لئے تقویت بخش ہے ریاہ ورم اور بلغم سے نجات کے لئے فائدہ مند ہے جبکہ دور پلانے والی ماں کے لئے بھی مفید ہے کھانوں کی لذت پڑھاتا ہے مدافتی نظام کو مضبوط کرتا ہے زیرہ کو کئی جراسیم کے خلاف مؤثر قرار دیا گیا ہے جبکہ اس میں شامل تیل ریاہ اور قبض کشہ ادویہ میں بھی شامل کیا جاتا ہے کالا نمک کو بلیک سولٹ یا پنک سولٹ بھی کہا جاتا ہے کالا نمک کے فائدے اس میں کالا نمک میں انٹی آکسیڈنٹ کی خصوصیات ہوتی ہیں اور حیرت انگیز طور پر سوڈیوم لیول کم ہوتا ہے وزن کم کرنے میں مدد کرتا ہے تیزابیت کا علاج کرتا ہے پٹھوں کے کھیجاؤں کو کم کرتا ہے آنٹوں کو نرم کرتا ہے بالوں کو صحت مند بناتا ہے کالے نمک کے مذر اثرات بھی ہیں بلیک سولٹ کے زیادہ استعمال سے پیٹ پھولنے کا مسئلہ بھی بہت زیادہ عام ہوتا ہے بلڈ پریشر بڑھاتا ہے ہاتھ یا پیٹ سوچ جاتے ہیں بہت زیادہ پیاس لگتی ہے جسمانی وزن میں اضافہ ہوتا ہے نید متاثر ہوتی ہے کمزوری محسوس ہوتی ہے موسیقی